ریلی نکالی جا رہی ہے خواتین ونگ کی جانب سے یہاں پہ اور درنے کے والے سے آپ کا اس والے سے کیا موقف ہوگا اور پاکستان بار کے دکر شہروں سے جو خواتین یہاں کا روح کریں گی ان کو آپ کیا میسجی دینا چاہیں گے وران بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جانب جی فرحیہ افتخار ہے میں ایڈیشنل انفرمیشن سیکٹری ہوں ویمن ونگ پاکستان کی پی ٹی آئی کی ہمارے جو آج ایک ریلی نکالی جا رہی ہے وہ ایک جگجہتی کی ریلی ہے خواتین کی طرف سے جو ہماری قائد کی جو آواز ہے جو ان کی قوز ہے حقیقہ ازادی کی کیونکہ پوری پاکستان کی قوز ہے اس کے لیے ہم جگجہتی ریلی نکال رہے ہیں ہم نے یہ ریلی پہلے بھی پلان کی تھی اور جس دن خان صاحب پہ حملہ ہوا سا بزرانہ حملہ اس دن ہم اس ریلی کے لیے اکٹھے ہوئے تو میں پتہ چلا تو پھر ہمارا فوٹس نے بدل گیا وہ ریلی کے سارا پلان ہمارا آج ہم انشاءاللہ ہم خواتین کو اکٹھا کر کے ایک میسج دیں گے کہ جو خواتین شامل ہیں خان صاحب کی حقیقہ ازادی کی جنگ میں جو جہاد میں شامل ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر اکٹھا ہوں اور باقی آپ نے کہا کہ جو آ رہی ہیں خواتین بلکل آپ دیکھیں گے خواتین تھرو آؤٹ گیننگ کے ابھی ان کچھ دنوں میں پہلے سے آپ نے دیکھا کہ کچھ سے نوہ مہینے سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر رائج کی گئی ہے زبرستی تب سے خواتین ہر جگہ پر ہر موقع پر پانسپ کے ساور چانا پشانا چل رہی ہیں اچھا ابھی جو درنہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے جو درنے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں پہ راول پنیزون کی جو زلین سامیہ ہے پاکستان تریکی صاحب اس کی طرف سے جہاں پہ ٹینٹ کا آغاز کر دیا گیا واشوں پان اندی کرسولیات بھی دی جا رہی ہیں خواتین کے ساتھ تک سیف ہوں گی اگر مختلف شہروں سے یہاں پہ آتی ہیں لیکن سب انتظامات کیے جا رہے ہیں ابھی اس کا لائے ملتہین ہی ہوا کہ یہ دھرنا ہوگا کیا ہوگا یہ خان صاحب پر سو خود اڈاؤنس کریں گے ہم ایزا ورکر ایزا سپورٹر خان صاحب کے پارٹی کے ہم یہاں پر ہر چیز کے لیے تیار ہیں کہ جیسے جیسے خان صاحب ہم بتائیں گے اس حساب سے اور خواتین کے لیے تو خاص طور پر انتظامات آج نہیں یہ ہماری پارٹی کی آپ کہیں کہ خاصیت ہے کہ ہمیشہ سے بزرگوں کا بچوں کا خواتین کا نہ صرف احترام کیے بلکہ ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات مہیا کی گئی ہے